تو بات یہ ہے کہ آتا ہے ہم اس پہ ہے کہ سبجیکٹس پہ جو ہے لیکن زیل سائنسز تو بہت بہت ایک بڑی نالج ہے یہ سب چیزوں کو سٹیڈی کرتے ہیں یہ روحانیت کو بھی سٹیڈی کرتا ہے یہ اخلاق کو سٹیڈی بھی ہے ویر کو سٹیڈی کرتا ہے مائنڈ کو سٹیڈی کرتا ہے سول کو سٹیڈی کرتے ہیں اور بوڈی کو سٹیڈی کرتے ہیں آپ کے محول کو سٹیڈی کرتے ہیں محول میں انرجی جو ہے سٹیڈی کرتے ہیں جو چیزیں ہے موجود ہے کچھ ہے چاہے مادہ ہے چاہے وہ انرجی ہے جیل سائنسز اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کو سٹیڈی کرتے ہیں صحیح اچھا ہماری گفتبو بڑی انفارمیٹیو رہی ہے یقینا جو ہمارے ناظرین ہیں اس سے ضرور نہ صرف محسوس ہو رہے ہوں گے بلکہ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے ربطہ ہم کو منٹلی ہم شور کہ تیار بھی کر رہے ہوں گے اور جو پیرنٹس ہیں مجھے یقین ہے کہ جو ہماری اسٹریشن ہے اسکولز کے حوالے سے وہ تمام پیرنٹس جو ہیں وہ اس پاس سے ضرور متفق ہوں گے کہ اگر اس سبچیکٹ کے طور پر شامل کیا جائے تو ان کا بیٹا یا بیٹی جو بھی اسکول میں پڑھ رہی ہیں آگے چل کے وہ ایک بہترین انسان بہترین شہری اور ایک بہترین شخصیت کی وہ مالک بن کر رہے گی کچھ سوالات میں بس اور تھے میں وہ سوال بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں لیکن کالر بہت دیر سے ہولڈ پڑا ہے تو ہم شامل کرتے ہیں ایک کالر کو السلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہی ہے مریتا صحتیم کو سب کو صبح بخیر جی آپ کو بھی صبح بخیر جی اسکالر مجھے یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے جی آپ کی آواز پہنچ ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب تا مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کوئی بات ہو چاہے کسی جسم کی ہو تو وہ میں اپنے مائن پر بہت سوال کر لیتی ہوں اچھا چاہے میں اسے نکالنا چاہوں وہ میں وہاں سے نہیں نکلتی نا جی جی تو چھوٹی سے پازیٹیو بات کے نیگٹیو بات نہیں کس طرح کی چھوٹی سے بات ہوتی ہے کہ گلاس ٹوڑ گیا تو بس یہ ذہن پر سوال کر لیا نو نو لوگوں کی کوئی بیٹرز ہوئے نا اچھا کوئی نیگٹیو بات ہے بھائیوں کی کوئی مائٹرز ہیں اپنی فیمبلی کے اندر بچوں کے بھی مائٹرز ہیں اچھا 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 کوئی بھی میں اساں ڈسکرشن کر لیتا ہے نا یا کوئی مجھے کچھ کہہ دے بھائیوں کی کوئی نیگٹیو بات کہہ دے کہہ دے یا پازیٹیو بھی کہہ دے تو مجھے اس کو اپنے مائن پیچھنا وہ میرے ہو جاتی اس بار اچھا اچھا اور میں مطلب کیسے ہے کہ مجھے ایک دن دن سے نا وہ میں اس بات کو آؤٹ کر دوں کہ مجھے یہ نانا کہ میں بہت چاہتی ہوں کہ آؤٹ کر دوں اچھا لیکن ذہن سے نکلتی نہیں ہے اور ٹینشن ہو جاتا ہے پہ بہت ٹینشن ہو جاتا ہے اچھا آپ نے نام نہیں بتایا آپنا میسیس خان جو آپ نے ابھی پرابلم ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے ہم ڈاکٹر سرمد مسافر سے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا ایڈوائس کرتی ہیں سوالے سے آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ اللہ حافظ جی میسیس خان تھی جاور پنڈے سے ان کا کہنا ہے کہ کوئی چھوٹی چی بات ہوتی ہے کوئی فیملی سے متعلق ہے کبھی کوئی بچوں کے حوالے سے کوئی بات کہہ دی یا انہیں کچھ کہہ دیا ایڈا 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 پوزیٹیو اور نیگیٹیو لیکن یہ اس بات کو آپ نے ذہن پر سوال کر لیتی ہیں پھر وہ نکلتی نہیں ہیں سوال ان کا یہ اصل کہ مصور کیا طریقہ ہو کہ وہ مصور اتنا ٹینس نہ لیں اس بات پر ٹھیک ہے اگر کسی نے کہہ دیا کہہ دیا ہے اس کو وہ ساتھ لکے رہنا ہر صبح بھی اس کو خیال آ رہا ہے یہ بات سہی ہے کچھ لوگ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے کچھ باتوں کو بہت زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ سنسٹیوٹی سی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں ہمارے سنسٹیوٹی اچھے ہوتے ہیں جی جی اگر اس کو اچھے معنی میں لیا جائے تو اچھے بھی ہو سکتے ہیں یعنی آپ نیگیٹیو نہ لے اوپر سوال نہ کریں اس بات میں اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس بات میں بات تحقیق کرنا چاہتا ہے اس کو ڈیپ لی لینا چاہتا ہے کہ اس بات کے پیچھے کیا تھا آگے کیا ہو سکتے ہیں ان شخص کا مقصد کیا تھا کیوں کیا ہے اس بات کو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم ایزا ٹینشن لیتے ہیں تو یہ بات تو پھر ٹینشن آپ کو پتا ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان ایسا ایسا چھوٹی ٹینشن مسلسل ٹینشن سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ زیادہ ذمہ داریاں لیں زیادہ کام لیں تاکہ اس طرح کی بات ہو کبھی جو انسان بہت بیزے رہتے ہیں ایسی باتیں آ جاتا ہے کبھی کبھی یوں بھول جاتے ہیں تو زیادہ ذمہ دار ہے جس کے شخص شاید مسرس خان زیادہ بیزے نہیں رہتی ہے گھر پہ کچھ لیڈیز جو ہوتی ہیں ان کو یہی ٹینشن ڈپریشن کا ہوتے ہیں کبھی میں نہیں کچھ کہاں تو وہ لیتی ہے کہ میری پیار میں کمی لیایا یا کبھی کسی اور نے کوئی بات کیے یا کبھی فون پہ کوئی بات ہوئی تو اس سے یہ نرازگی آگیا ہے کہ وہ پھر زیادہ سوچتے ہیں کیونکہ اور کوئی کام نہیں ہوتے ہیں زیادہ یہی پہ سوچتے رہتا ہے اکیلہ پن میں پھر بچے بھی سکول چلے جاتے ہیں اور ہزبنڈ بھی جوب پہ چلے جاتے ہیں تو اکیلے میں اس طرح کے سوچنے یا پھر بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کر سکتے ہیں اس طرح باتوں کو کسی کے ساتھ شیئر کرے شیئر کر لیں اور اس کو کلیر کرے کہ اس کا کوئی نقصان اس بات کا نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں تو بس یہ تو سمپل سی بات ہے زیل سائنسز کے حوالے سے بھی کیا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر یہ ایک حیبٹ کی طور پر ہے بعض اقتر یہ ہوا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کبھی کبھی سال میں دو سال میں میرے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوتی جو ذہن میں کلک کر رہی اور ذہن میں رہی لیکن اگر وہ ایک نیچر بن جا ہے کہ جی اگر کسے نے کوئی بہت چھوٹی سی بات کہی تھے تو ہر وقت ہی اس پر سوچنا شروع کر دیا تو کیا زیل سائنسز ہے بلکل سبجیکٹ کے زیل سائنسز کے تو بیسا اگر اس ٹیکنیک سے نہیں ہوتے ہیں تو پھر کبھی واقعی انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے کچھ چیزیں تو جس طرح کی غصہ ہے بائی نیچر ہماری غصہ تو ہے انسان کے اندر تھوڑے بہت غصہ تو ہوتے ہیں انسان کے اندر یہ دوسری لوگ اس غصے کو آپ کے بہت برا مانتا ہے بہت بڑا لیتے ہیں اس کو اوپر سوار کر دیتے ہیں تو اسے اس دواجی زندگی اور اس طرح کی محول کی اور زندگی جو ریلیشنشپ سے بزنس سے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ سمدہلنگ اینجی سے اور ایچ ایم ایف سے بلخصوص ایچ ایم ایف سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں صحیح ٹھیک ہے جی میسیس خانہ آپ نے ہمیں کال کیا تھا راور پنڈی سے اور زیل سائنسز میں جو سمدہ ہیلنگ سے بھی اس طرح کی جو ایدر وہ پوزیٹیو بات جیسا کہ آپ نے کہا کہی جائے یا وہ نیگیٹیو بات اگر کہی جائے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بہت چھوٹی سی بات کو اپنے پر سوال کر لیتی ہیں مناسبی ہیں کہ آپ کو اس وقت بھی ڈاکٹر سحمد مسافر کی ٹیلی فون نمبر سے نظر آ رہے ہوں گے آپ ان نمبر پر کال کر کے ایک بار براہ رہا سا بات کر لیں ہو سکتا ہے کیونکہ پروگرام کے بہت شاوٹ ہوتا ہے بہت ڈیٹیل میں بات ہو نہیں پاتی ہے آپ ڈیٹیل میں بات کر سکتی ہیں ڈاکٹر سحمد مسافر سے ان نمبر پر کال کر کے جو آپ کو اس وقت بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کی سکرین کی پر سائٹ بھی نظر آ رہی ہوگی آپ چاہیں تو آپ ای میلز بھی آپ ڈاکٹر ساپ کو اپنا پرابلم شیئر کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر ساپ ہمیں کچھ سوالات بھی بینے پاس ہیں یہ کاشف ہیں کراچی سے ان کا ایک سوال ہے یہ کہتے ہیں سول مائنٹ باڈی یہ کیا ہے جی سول ایس او یو ایل جی ایس او یو ایل لیکن میں یہ لکھتا ہوں ایس او ایل ایس او ایل یعنی بولنی میں تو وہ ایس سول آ جاتے ہیں جی جی لیکن یہ ہے کہ سول جو ہے اس کو جسے روح کہہ لیں ہمارے ارگرد جو محول جو ہمارے انیجیز ہے جو یا کائنات میں جو انیجیز موجود ہے انسین پاور اسے سول کہا چاہتے ہیں اور آ رہا ہے ارگرد ہماری جو انیجیز جھل رہے ہیں ہماری اسے تمام جس کو اس کو سول کہا جاتا ہے اور مائنڈ جو ہے وہ تو مائنڈ ہے ذہن ہے اس کی کئی حصے ہیں اور اس میں بہت سی پاورز ہیں اسے کانشنس سب کانشنس سان کانشنس ہے پھر اس کے اندر پیٹا ٹیٹا دلتا ویو ہے اور الفا ویو ہے پھر جل انیجی سنٹرز آتا ہے بوڈی میں کی چھوڈا کی تیداد میں ہیں سر کے اندر ہے ریڈ کے آئی ڈی میں ہیں ہاتھوں میں ہیں پاؤں میں ہیں جس طرح کے ریفلکسولوجی میں میریڈینز کہا جاتا ہے یا زونز انیجی زونز کہا جاتا ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ سول میں آ جاتے ہیں اور جو مائنڈ میں ہیں مائنڈ میں یہ بس تین حصے ہیں مائنڈ کا شعور تحت الشعور اور لا شعور اور بوڈی جو ہے نا بوڈی تو بوڈی ہے اور ہمارا جسم ہمارا جو وجود ہے اور بوڈی ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی زندہ پاور ہے جو کہ ایک ایسے انرجی ہے جو کہ روح کا مکان ہے بوڈی کو روح کا مکان کہا چاہتے ہیں جو روح کا مکان جو ہے وہ بوڈی ہے اور اسی بوڈی کہا چاہتے ہیں تو جو ہمارے مونو ہے سول مائنڈ بوڈی یہ بوڈی یہی مطلب ہے کہ بوڈی کو آپ نے صاف رکھنا ہے یہ روح کا مکان ہے اور یہ آپ کے انرجی سینٹرز صاف ستری انرجیز کا مکان ہے یہ چودہ کے حساب سے زیل انرجی سینٹرز ہے اور یہ آپ کو صاف رکھنا ہے ایسی خیال رکھنا ہے اس کو آپ نے ایسے صاف رکھنا ہے جیس طرح کہ ہم ایک بہت ہی اچھے چیز کو صاف سترگی سے رکھتے ہیں صحیح